اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے اور آپ اس طرح سے موبائل کو چارٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا موبائل کا جیٹ خراب ہو جائے گا آج میں آپ جگاڑو آئیڈیا آپ سے شیئر کروں گی سردیوں میں جو ہے جوڑوں کا پین ہوتا ہے آج میں پیمپر سے بہت سارے آپ کے آئیڈیاز آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت یوسفل رہے گا میری ویڈیو میں لازتر بنے رہی گا اور چھپ کیوں کہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز 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 آپ نے ضرور دیکھنا سبسکرائب کرنا ہے یہ آئیڈ کا سٹین نہیں دھکتا آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کیسے آئیڈ کے سٹین کو ختم کر سکتے ہیں آج ہزارہ روپے کی بچت ہوگی کہ بچے کیبنیٹ میں بہت کبارہ کر دیتے ہیں ایلو جی اسلام علیکم آئی فرینڈ امید صاف خیر سے ہوں گے آج میں آپ سے بہت پیاری پیاری چنی منی سے آج سٹیف شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ مہر مسئلے کو اپنے پریشانی کو سورپ کر سکتے ہیں یہ آئیڈ کا سٹین میرے بچے نے اپنے کپڑے پر کرا دیا تھا تو آئیڈ کا سٹین جو کہ واشن ماشین سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کس طرح آسانی سے آپ نے ایک ٹیشی پیپر لینا ہے اور ٹیشی پیپر کو نیچے والے حصے میں رکھنا ہے تاکہ دوسرے والے پرپارٹ میں آپ کا آئیڈ نیچے نہ لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے آئیڈ کو بہت اچھے ٹیلکم پورڈر لے لیں کوئی بھی پورڈر لے لیں کوئی بھی پورڈر جو اچھے طریقے سے آپ نے آئیڈ کے اوپر ڈسٹ کرنا ہے اس طرح سے ڈسٹ کرنے سے یہ ہوگا جتنے بھی آئیڈ جو ہوں گے وہ سارے پورڈر جو ہے سارے ایبزورپ کر لے گا سارے آئیڈ کو پھر اس کے بعد جتنے بھی بکی آپ کے پاس پورڈر بچیں گے ان کو برش کے مدد سے آپ نے اس طرح سے جھاڑ دینا ہے اور پورڈر کا کلر بلکل ٹوٹلی چینج ہو جائے گا وہ گیلہ گیلہ سے ہو جائے گا کیونکہ پورڈر میں آئیڈ مکس ہو جائے گا اور اس طرح سے جتنے بھی نشانات ہیں وہ سب ہو جائیں گے جتنے بھی میرے ویور سے دیکھنے والے جو چھپ چھپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے ہمبلی ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب کر دیا کرو آپ کی بہن مجھ پہ اپنی بہن پہ رحم کھا دیا کرو آپ کی بہن کے سبسکرائبر بہت بہت کم ہیں جو کہ بلکل بھی انکریز نہیں ہو رہے تو آپ سب سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیا کرو اور سبسکرائب بھی کیا کرو می ماشاء اللہ سے سیمٹی پرسنٹ جو ہے اس کے داگ دبے نکل گئے ہیں اب اس کے بعد باقی جو رہے گا اب ہم اس کو واش کریں گے آپ سرف سے واش کریں یا مو دونے کے سابن سے آپ واش کریں بہت آسانی سے یہ اس کا جو ہے یہ مر جائے گا اور اس طرح سے جو ہے آپ کے جو ہے پاسے کی بھی بچت ہوگی کیونکہ اسٹین جو ہے ایک دھلائی میں واشر مشین میں دھولے ایک دھلائی میں بھی اس کا اسٹین ختم نہیں ہوتا دوسرے تین دفعہ کر آپ کپڑے کو دھوئیں گے تو جب آپ کا اسٹین یہ ہوگا یہ زبردست یوسفول آئیڈیا ہے کیونکہ مجھے یہ جب آئیڈیا نہیں پتت تھا تو آئیل کے داگ کپڑوں میں سے جب مشین میں ڈالنے کے باوجود بھی آئیل کے سٹین جو ہے نہیں ختم ہوتے تھے دیکھیں کتنا زبردست ہے اب جیسے ہی کپڑے ڈرائے ہوں گے جو پودر اس میں لگاوا ہے وہ سارے پودر جھڑ جائیں گے آپ چلیں جی کتنا ہی زیوسفول ہے آپ نے ضرور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ میری ایٹیپ آپ کو کیسے لگی چلے بڑھتے ہیں نیکسٹ � طرف جو کہ ہر لڑیز کے لیے اور بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے موبائل سٹینڈ ہر جگہ پہ نہیں لگا ہوتا جی جگہ پہ نہیں ہوتا بچے چارج کرتے ہیں تو اس طرح سے چارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے موبائل کا جیٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور پھر موبائل کا پھر نیا موبائل خرید ہزار روپے کا نقصان تو جو گاڑو آئیڈیا یہ کہ آپ نے سوچ بورٹ میں جو ہے اس کے پلک میں جو اس طرح سے آپ نے شوپر لگانا ہے اور شوپر کے اندر جو ہے آپ نے موبائ پھر موبائل لاکے اتنا نہیں دے سکتے تو نئے نئے ایسے سے ٹرپ بتائی جس سے آپ کے ہزار روپے ہیں نئے سپردہ سائیڈیا کہ آپ کے ہزار روپے کی بچت ہوگی نئے اس ٹرپ سے چلے بڑھتے ہیں نیکس ٹرپ کی طرف جو کہ پیمپر کے لحاظ سے جو کہ ہر لڈیز کے لیے بہت ہی یوسفول ہے سردیاں آ رہی ہیں سردیاں میں بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے جو ہے گھر خوشبور سے مہکے تو آپ نے آپ کے گھر میں اگر پیمپر نہیں ہے چ چھوٹے بچے نہیں ہے تو آپ کوٹن لے لیں کوٹن تو ہر گھر میں ہوتا ہے کوٹن نہیں ہے تو آپ پیٹ لے لیں تو یہ تینوں چیزیں آپ یوسفول ہی نہیں ہے پیمپر یوسفول کریں کیونکہ ٹرپ کا مطلب ہی ہوتا ہے گھر میں جو چیزوں ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ یوٹیلائز کیا جائیں تو آپ جس پیمپر کی مطلب سے آپ کا وارڈروپ جو ایسا زبردست مہکے گا کہ آپ کا دل بھی گرن گرن جائے گا جیسے بھی آپ وارڈروپ کھولیں گے اور ایسے خوشبو زبردست سے فرگر ایسای کی دل خوش ہو جائے گا جیسے ہی وارڈروپ کھولتے ہیں اور پیادی سے خوشبو آتی ہے تو بہت اچھی سی فیلنگ بہت اچھی وائپس آتی ہیں تو آپ نے کوئی بھی اچھا سی ڈیڈرین لے لینا ہے پرفیوم لے لیں ڈیڈرین لے لیں یا کوئی بھی اود لے لیں آپ اس طرح سے جو ہے آپ نے اگر پیمپر ہے تو آپ نے پیچھے اس طرح سے ڈبل ٹیپ لگا دینا ہے اور اگر پیڈ ہے تو ٹیپ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ نے اس طرح ٹیپ کے نکال کے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے وارڈروپ پہ لگا دینا ہے دیکھئے لبردست سا ایڈیا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میری یہ ٹیپ آپ کو کیسے لگی اور اب میں نے جو ہے اس کو اس طرح سے وارڈروپ پہ لگا دیا اور اب دیکھیں آپ کا جو ہے وارڈروپ مہکے گا خوشبو سے چلے جی نئے ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں آج میں بتاؤں گا میرے بچے جو ہے اگر آپ کا ڈیوائڈر نیچے ہے اور لاک والا نہیں ہے تو بچے جو ہے بہت زیادہ کھولتے ہیں تن کرتے ہیں تو آپ کے اس میں جس میں آپ کے راشن ہوتا ہے آنٹا دال چاول ہوتے تو بچے نکال کے کھیلتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس طرح سے اس پیٹولے نے لینا ہے اس پیٹولے میں اس طرح ربین لگا ہے رسی لگا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کا ڈیوائڈر بلکو بھی نہیں کھل کے دینا بچوں کے ہاتھوں سے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی یوسفول ہے سردیاں ہیں اب تو یہ انگیج والوں کو بھی جوڑوں کا بہت زیادہ پین ہ ہوتا ہے اور جو اورڈ ایج وومن ہیں جنس ان کو بھی بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی ہوم ریمیڈی ہے بہت ہی یوسفول ہے یقین کریں بہت ریلیو ملتا ہے اس سے آپ نے گھر میں جو کھانا میں استعمال ہوتا ہے مسالوں میں آپ نے ہلتی لینی ہے اس کے اوپر آپ نے سرسو کا تیل دانا ہے صرف اور صرف سرسو کا تیل دانا ہے کیونکہ سرسو کا تیل بہت زبردست مساج کرتا ہے مساج اگر سرسو کا تیل نہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دو بیس ٹو اس طرح سے پیمپر میں ڈال دینا ہے اگر پیمپر نہیں ہے تو آپ کوٹن میں یا پر پیٹ میں بھی اس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اگر آپ پیمپر میں یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ پیمپر میں جو چیزیں جو لگتی ہیں وہ واپس آپ کے سکن پر لگیں گی اور اس طرح سے ہم نے پیمپر کو گرم کر لینا ہے لیکن کریں بہت زیادہ میں اپنی یہ ساس کے کام کرتی تھی ان کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا کیونکہ ہلدی جیسے گرم گر جوڑوں میں لگے گی تو اوکے اللہ حافظ